دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے سب کے اریسے ہوں گے دوستو آج ہم آرچ میں شیشہ لگانا سیکھیں گے سب سے پہلے ہم گولے اتاریں گے آرچ کے یہ ہم سائز لے رہے ہیں اس کے ورد کا یہ اندر سے پورا پورا سجے سے ہم فکس کر لیتے ہیں چھوٹی کالر سے چھوٹی کالر کے اوپر تک ہم ایک سوٹر لوز کر دیں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ پر چھوٹی کالر پر رکھا دوسری سائٹ سے چھوٹی کالر سے ایک سوٹر لوز کر دیا گلاس پر ہم نشان لگا لیں گے اور گلاس کی ہم ورد جو ہے وہ کٹ کر پوری کار لیں گے یہ دیکھیں نشان لگانے کے بعد ہم ٹھیکا تیل لگائیں گے لگانے کے بعد اس کلم سے ہم کٹ دیں گے بعد میں یہ دیکھیں یہ ہمار جو ورد ہے وہ کٹ کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو بیچ میں رکھیں گے جہاں کلاس آتا ہے سیکشن کے یہ جو آپ کو تریقہ بتانے لگا ہوں یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ہرچ کے کٹنے کے گولر آگے بھی آپ کٹ سکتے ہیں جو بینڈ ہوا ہوتا ہے لیکن اس میں اکثر فرق آ جاتا ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ اس میں فرق نہیں آتا یہ اوپر رکھنے کے بعد ہم نشان لگا لیں گے میں اس کو اوپر ہی کٹنے لگا ہوں یہ دیکھیں میں نے کلاس کو باہر نہیں نکالا اوپر اس کو کٹ دوں گا کلم کی مطل سے اگر آپ باہر نکالنا چاہیں تو آپ باہر نکال سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو لیکن مجھے یہی پر اس آنی تھی میں نے یہی پر اس کو کٹ دیا اور سب دوستوں کا بہت زیادہ رمزان مبارک ہو یہ رمزان میں ہماری پہلی ویڈیو ہے تو کام تو روز ہی چلتے ہیں لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ہر بار کوئی نئی چیز یہ آپ کو سکھائی جائے بار بار ایک چیز نہ ہو وہ کافی کمنٹس آتے ہیں دوستوں کے وہ بار بار ایک ایک چیز مجھ سے پوچھتے ہیں جس پر میں پہلے بہت ساری ویڈیو بنا چکا ہوں اور جو دوست نئے ہوتے ہیں پہلے وہ پرانی ویڈیو لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلیں اب یہ ہم نے باہر سے گلاس کٹا تھا اب ہم اس کو گلاس کو ساتھ لگا کر فریم کے جو چھوٹی قادر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نشان لگا رہے ہیں مارکر سے یہ دیکھیں تسلیق کر لیں مارکر کے داب سے نشان جو ہے وہ لگ گیا ہے اب ہم اس کو گلاس کو لٹھا کر اوپنا مٹی کا تیل لگا رہے ہیں اب یہ دیکھیں کلم کی مدد سے میں کٹوں گا اور نشان سے تھوڑا چھوڑ کر کٹوں گا یہ دیکھیں نشان سے میں تقریباً ایک سوتر یعنی کہ پورا جتنی میری کلم چھوڑی ہے ایک ڈیٹس اتر کی اتنا میں چھوڑ کر اس کو کٹ رہا ہوں تاکہ کٹنے کے بعد جو مارا شیشہ ہے بلکل ایزیلی اندر چلا جائے اگر کئی سے چھوٹا ہو بھی جاتا ہے تو مسئلہ نہیں ہم نیچے پیکنی رکھ کر اس کو پورا کر دیں گے لیکن ایسا ہوگا نہیں امید بڑھئے کہ یہ ویسے ہی پورا ہو جائے گا یہ دیکھیں اور جب بھی رونڈ میں آپ کلم چلائیں کوشش کریں رستے میں روکیں نا ایک ہی ہاتھ سے چلتی جائے گلاس کٹنا بہت ہی سہان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تین چار بار پریکٹس کرنے سے آپ کا ہاتھ چل جائے گا جو دوست نئے جو ایکسپرٹ ہیں وہ تو ٹھیک ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو رونڈ ہے وہ کٹ کیا ہے بلکل ٹھیک اب ہم اس کو رکھ کے چیک کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا جو رونڈ ہے بلکل زبردست اندر چلا گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے گولے لگا کر اس کو فائنل کار دیں گے اس کی رپٹیں لگائیں گے اور جو دوست نئے ہمارے چینل پر تو چینل کو لازمان سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ دیکھیں ہماری جو آرچ ہے وہ مکمل ہوگی ہے کولے لگ گئے ہیں جب بھی اب رپڑ لگائیں تو پہلے سی لگوں لازمان لگائیں نہیں تو بازوں ہم موسم میں موسم کی وجہ سے جب گرمی آتی ہیں سڑتی آتی تو رپٹیں لوس ہو جاتی ہیں اور نیچے گر جاتی ہیں بری لگتی ہیں تو دوست اپنا خیار رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ